تو وسیلے کا ایک مفہوم تو قرآن و سنت میں ہے اور ایک مفہوم وہ ہے جو ہمارے ہندوستان یا برے صغیر میں پایا جاتا ہے اور ان دونوں مفہوموں میں بہت بہت فرق ہے قرآن و سنت کو جو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت میں وسیلہ کے معنی قربت اور نزدیکی کے آتے ہیں اس وقت موقع نہیں کہ وہ تمام شواہد و دلائل پیش کیے جائیں اور اس کے معنی کی تائین میں اپنا وقت لگایا جائے کیونکہ موضوع بہت طویل ہے اور وقت ہمارے پاس مختصر تو قرآن شریف نے جہاں کہیں بھی وسیلے کے لفظ استعمال کیا ہے تو وہ قربت اور نزدیکی کے لئے اسی لئے قرآن شریف میں وقتغو علیہ الوسیلہ اس کا معنی ایسے عامال کرو جس سے اللہ رب العزت کی نزدیکی تمہیں حاصل ہو جائے اسی لئے قرآن نے آگے کہا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرو کوشش اور محنت کرو اس سے تمہیں اللہ رب العزت کی نزدیکی اور قرب حاصل ہوگا جو آیتیں بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان میں تذکرہ نہائیت برگزیدہ لوگوں کا بلکہ جماعتِ ملائکہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے اللہ رب العزت فرماتا قُلِدُوا الَّذِينَ دَعْمْتُم مِن دُونِهِ جن لوگوں کو تم حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ سمجھے بیٹھے ہو ان کو پکارو بلاؤ اور اپنی مدد کے لئے طلب کرو فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ذُرِّيَنْكُمَ لَا تَحْوِيلَ وہ تمہاری پریشانی نہ دور کر سکتے ہیں اور نہ تم سے ہٹا سکتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ یہ بیچارے تو خود اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا کریں کہ اللہ رب العزت سے ہماری قربت اور نزدیکی ہو جائے يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ وہ خود اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی قربت اور نزدیکی کے طلبگار ہیں اور اس فکر میں ہر وقت رہتے ہیں اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا اللہ رب العزت سے کون زیادہ قریب ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور بے شک تیرے رب کا عذاب ہی ایسا ہے کہ اس سے سب کو ڈرنا چاہیے تو یہ ایک مفہوم تھا جو تمام مفسرین اور صلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ وسیلہ کا معنی قربت اور نزدیکی کے ہیں سین لہ moral جو تیرے رہ لیں موسیقی